بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈکیٹر ہیلکلین کی طرف سے حاضر ہیں تمام ناظرین سامین حضرات کو اسلام علیکم آجہ میں ویڈیو لے کر آئے ہیں پی پی ایسی میں دس اضافی لنبر کون اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں پی پی ایسی کی جو جوبز ہوتی ہیں ویری ویری ہینسم جوب ہوتی ہیں ٹھیک ہے پنجاب لیول مجاب پبلک سروس کمیشن ٹھیک ہے پی پی ایسی کہتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو جوبز آتی ہیں اس میں جو ہے وہ ایک ایک ماکس جو ہے بڑ کون حضرات جو ہیں وہ دس اضافی مات جو ہیں وہ جو ہے وہ عویل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ چلے چلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کیسے ہم جو ہے کیسے اور کون جو ہے وہ یہ دس نمبر جو ہے اضافی حاصل کر سکتا ہے تو پی پی ایسی میں دس اضافی نمبروں کا مطالبہ جو ہے سرکاری دارے میں کام کرنے والا ملازم اگر دورانے ملازمت مزور یا فوت ہو جائے تو اس کی اولاد میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے پوری اولاد نہیں ہے انہیں کہ پانچ بہن بھائی ہیں تو پان پانچ بہن بھائی ہیں تو اس کے میں سے یہ نہیں ہوگا کہ پانچوں کو ملیں گے صرف ایک کسی کو ایک کو ملیں گے دس اضافی نمبر کا مطالبہ کر سکتا ہے پی پی ایسی سے کہ جو ہے مجھے دس نمبر جو ہیں وہ اضافی دیے جائے تو اضافی نمبر لینے کے لئے کچھ شرائط ہے ٹھیک ہے نا جی ان کا پورا کرنا پڑتا ہے پی پی ایسی میں دس اضافی نمبر حاصل کرنے کی شرائط متلقہ ادارہ جو ہے متلقہ ادارے جس میں کام کرتا تھا وہ ٹھیک ہے نا جی تو متل ادارہ جس میں جس ادارے میں کام کرتا کرتی تھا والدہ بھی ہو سکتی ہے والد بھی ہو سکتا ہے سیں والدہ یا والد کا وفاہ سیٹکیٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں مزوری یا متوفی سیول ملازم کا نام اور عوضہ درجو میک میں کی مجال تھارٹی نے جاری کیا ہو وہ ملازم تھا یا جہاں وہ ملازم تھا اس کی مجال تھارٹی نے وہ سیٹکیٹ جو ہے وہ سائن کیا ہوا اٹیسٹڈ کیا ہو امیدبال کا بیان الفی کے وہ بے روزگار ہے اس نے نہ تو پہلے کبھی اضافی دس نمبروں کی ریایت لی ہے اور نہ ہی ایندہ یہ ریایت لے گا یعنی کہ ایک بار ہی ملے گی اور ایک فرد کو ہی ملے گی اولاد میں سے کسی ایک کو ملے گی دس نمبروں کی ریایت اور ایک بار ہی ملے گی بار بار نہیں ملے گی اس کے بعد جو ہے امیدوار کے دیگر بہن بائیوں کا بیان الفی بھی ساتھ ہوگا ہے جس میں یہ حلفاً اقرار کیا گیا ہو کہ امیدوار کے حق میں اپنے دس اضافی لمبروں کے آگ سے دسبت دار ہوتے ہیں اور انہوں نے نہ ہی پہلے یہ ریایت حاصل کی ہے نہ ہی آئندہ اس کا مطالبہ کریں گے یعنی کہ باقی جو ایک مین یا بائی میں سے کوئی ایک جو ہے یہ آفر اویل کر رہا ہے تو باقی الفان حلف نامہ جو ہے بیانی حلفی بھی جمع کروائیں گے کہ ہم اپنے بائی کے حق میں جو ہے اپنے دس لمبروں کے حق سے دسبت دار ہو رہے ہیں اور ہم نے نہ پہلے یہ ریایت لی ہے نہ آئندہ اس کا مطالبہ کریں گے ناظرہ کی جانب سے جو ہے وہ نصب نامہ جسے بے فارم کہتے ہیں جس میں پورے اہل خانہ کے تفصیل درجو وہ بھی ساتھ جمع کروانا ضروری ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون دوبارہ سے شرائط کو دیکھ لیتے ہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ دس لمبر لینے کے لیے جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں دس لمبر صرف اسی کو ملیں گے جس کے والد یا والدہ سرکاری ملازم تھے اور ان کو جو درانے ملازمت یا تو مظہور ہو چکے ہیں یا وفات پا چکے ہیں تو وہ جو ہیں مندرجہ زیل جو ہیں وہ دستاویزات جمع کروا کر دس لمبروں کا مطالبہ کر سکتے ہیں اضافی کا یہ دس لمبر آپ کو ٹیسٹ میں نہیں ملیں گے یہ فائنل میرٹ میں آپ کے دس لمبر شامل کیا جائیں گے یعنی کہ مطلقہ ستکار ادارے کی طرف سے وفات کا سیٹفیکیٹ آپ کو پیش جمع کروانا ہوگا جس میں جو ہے وہ آپ کے والد یا والدہ کا نام اور عوضہ دکھا ہوگا اور مجال اتھارٹی کی طرف سے جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہوگا اسی ادارے کی مریدوار کا بیان ہے الفی ہوگا کہ وہ بیرزگار ہے اور اس نے یہ پہلی اور آخری دفعہ جو ہے یہ دس لمبروں کی آخر کا مطالبہ کر رہے ہیں امیدوار کے دیگر بیانے الفی بھی ساتھ جمع کروانا ہوگا امیدوار کا اپنا بیانے الفی اور بیانے الفی بھی جمع کروانا ہوگا کہ وہ امیدوار کے حق میں اپنے دس لمبروں کے حق سے دسبتدار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نصب نامہ چوتھی چیز جو ہے نصب نامہ جسے بے فاہم کہتے ہیں نادرہ کا وہ جمع کروانا ہوگا جس میں تمام علی خانہ کی تف جو نے کہا واقعی سب نے جو ہے اپنا جو ہے بیانے عرفی جمع کروا دیا ہے کہ نہیں کروایا تو یہ تھی مکمل تفصیل اس کی کہ دس نمبروں کو جو ہے ہم نے کیسے اویل کرنا ہے کس کو ملیں گے اور کیسے کیسے وہ کس پروسس سے گزر کر جو ہے وہ دس نمبروں کا مطالبہ کر سکتے ہیں